اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel and welcome back to another video تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ اس طرح کا whatsapp tutorial بنانا سکھاؤں گا cap cut application کے اوپر اور اس کے لئے ہم جو بھی materials use کرنے والے ان سبی کا link بھی آپ کو description میں مل جائے گا سو ویڈیو کا start کرنے جس پہلے آپ سب سے request ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی پریس کر دے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کو notification سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو شروع کرتے آج کی اس interesting ویڈیو کو so okay guys اب آپ نے سب سے پہلے آپ کے cap cut application کو open کر لینا so اس کو open کر لینا کے بعد آپ new project پہ click کرنا اور اس کے اندر یہ جو two ویڈیوز ہیں آپ ان کو import کر دیں گے اس cap cut application کے اندر سو یہ دو ویڈیو آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہیں 0.6 سیکنڈ والی اور جو ہے 00 سیکنڈ والی یہ دو ویڈیو آپ نے اس کو import کر دینا انہیں ویڈیوز کو import کر لینے کے بعد اب آپ نے ending والی part کو link کر دینا ہے اور یہاں سے تھوڑا تھا ہے اس کو جو ہے آپ نے back چلے جانا اور اس کے اندر آپ نے ایک photo جو ہے add کر دینی ہے anyone کوئی بھی photos آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں تو فلحال میں آپ پہ جو ہے کسی بھائی کی photo ہی اس کے اندر add کرنے والا ہوں تاکہ ہمارا جو اس status ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے بن جائے سو اس کے بعد جیسے یہ photo میں اس کے اندر جو add کر دیتا ہوں سو اس photos کو add کر لینے کے بعد آپ نے اس photo کو screen کے اندر اچھی طرح سے adjust کر دینا ہے سو اس طرح سے adjust کر لینے کے بعد جو ending والے part کو آپ نے پھر سے delete کر کے یہاں پہ اس کے اندر ایک photo جو ہے پھر سے add کر دینی ہے anyone کسی بھی girl کی ہو کوئی بھی photo آپ نے اس کے اندر add کر دینے ہیں سو یہ photo add کر دیتا ہوں میں یہاں پہ اور اس کو بھی screen کے اندر اچھی طرح سے adjust کر دیتا ہوں سو اب آپ نے جو پہلا photo آپ نے add کیا اس کے اوپر آپ نے click کرنا اور اس کے بعد style پہ جانا اور جو camera bounce والا جو ابھی یہ training میں چل رہا ہے سو اس کو آپ نے اس photos کے اوپر جو ہے add کر دینا ہے سو اس کے لئے آپ کا data connection on ہونا لازمی ہے تو یہاں پہ میں جو ہے اس کو add کر دیتا ہوں جیسے یہ add ہو جاتا تو آپ کو آگے کا بھی procedure جو ہے step by step سمجھاؤں گا سو finally guys ہم نے ان دونوں photos کے اوپر یہ والا ہے کہ وہ add کر دیا ہے اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ back جانا اور back جانے کے بعد audio پہ click کرنا اور number 3 پہ click کرنا ہے سو اس کو click کر لینے کے بعد یہ جو جو 11 second والی ویڈیو ہے اس کو آپ نے اس کے اندر import کر دینا ہے سو اس ویڈیو کو import کر لینے کے بعد آپ ان photos کی آپ نے time duration جو ہے وہ set کر لینے ہیں 2.3 second یا 2.2 second جتنی بھی آپ جو ہے adjust کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ adjust کر سکتے ہیں سو میں نے یہاں پہ 2.2 second رکھ لیے تو second جو last photo ہے اس کو بھی آپ نے 2.2 second پہ ہی رکھ لینا ہے تاکہ اس status کے اندر اچھی طرح سے adjust ہو جائیں سو اینڈک والے part کو آپ نے یہاں پہ split کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو delete کر دینا سو delete کر لینے کے بعد آپ کا جو finally یہ status ہے وہ ready ہو چکا ہے اب آپ کو میں آپ نے تھوڑا سے play کر کے دکھا دیتا ہوں so friends اب آپ نے اس کو export کر دینا ہے export کر لینے کے بعد آپ اس کو anyone کہیں بھی use کر سکتے ہیں تو I hope friends آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو like کریں چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں اگری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ